موسیقی نمسکار میں ہوں پریشاند کٹھارے اور آج بات بنگال کی ممتہ سرکار کے انٹی ریپ پل کی کیا واقعی دس دن میں ہوگی آروپی کو فانسی نو اگست کو کولکاتا کے آرجکر میڈیکل اسپطال میں ٹرینی ڈاکٹر سے ریپ مردر کے بعد راجز سرکار پر محلہ سرکشا کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے ممتہ سرکار نے تین ستمبر کو پشم بنگال ویدھان سبھا میں انٹی ریپ بل پیش کیا تھا بنگال سرکار نے بلکو آپ راجتہ وومن اینڈ چائلڈ بل دو ہزار چوبیس نام دیا تھا اس کے تحت پولس کو ریپ کیس کی کس دن میں جانچ پوری کرنی ہوگی ویدھان سبھا سے پاس ہونے کے بعد بلکو راجپال کے پاس بھیجا گیا گورنر نے بلک میں کئی خامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے سے راشت پتی کے پاس بھیج دیا راشت پتی کی مہر لگنے کے بعد ہی بلک قانون میں بدل سکے گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آخر پرستاوت قانون میں کیا کیا پرابدھان ہے بی این ایس بی این ایس ایس اور پاکسو میں بدلاؤ کرنے کے بعد راجز سرکار کے اپراجتہ محلہ اور بال ویدھیک دوہزار چوبیس میں جو خاص پرابدھان ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں دراصل چار شیٹ داخل ہونے کے بعد فاسٹ ٹریک کوٹ میں تیس دن میں یون اکیڑن کے معاملوں کا نبڈارہ ہو بی این ایس ایس میں یہ عوضی ساٹھ دن کی ہے دوسرا اپراد کی پہلی رپورٹ دھرڈ ہونے کے اکیس دن کے بھیتر جانچ پوری ہونی چاہیے بی این ایس ایس میں یہ عوضی ساٹھ دن کی ہے اس طرح کا اپراد کرنے کے لیے آجیون کاراواز یا مرتی ادنڈ اور چورمانہ ساتھی دونوں کے پرابدھان کیے گئے اس کے علاوہ سروائیور کی پہچان سارف جن نے کرنے پر سخت قانون کا پرابدھان اس میں کیا گیا ہے اور اگر کوئی بینہانومتی کے مقدمے سے جڑا ویورن یا جانکاری سارف جن نے کرتا ہے تو اس کو تین سے پانچ سال کی سزا کا پرابدھان ہے اور جو بڑا پرابدھان اس سے پہلے بلاتکار کرنے پر دس سال کی سزا گیا گریف معاملے میں بیس سال کی سزا کا پرابدھان تھا لیکن اب اسے بڑھا کر آجیون کاراواز کی سزا کر دیا گیا ہے وہ ناوالک کے ساتھ بلاتکار معاملے میں پہلے نیونتم دس سال کی سزا تھی لیکن اسے بڑھا کر آجیون کاراواز کر دیا گیا ہے ایک اور جو بڑا پرابدھان ہے بلاتکار اور چوٹ پہنچ جانے کے معاملے میں جس سے محلہ کی موت ہو جائے تو ایسی استثیتی میں موت کی سزا اور جرمانے کا پرابدھان کیا گیا ہے اس سے پہلے نیونترم 20 سال کی سزا کا پرابدھان تھا اگر کوئی ویکتی بار بار بلاتکار کرتا ہے تو ایسی استثیتی میں آجیون کاراواز یا مرتیو دنڈ کے ساتھ جرمانہ شامل ہے ان معاملوں کے لیے سپیشل ٹاسک فورز بنانے کا پرابدھان ہے اور جب سنبھا ہو مکھے جانچ ادیکاری محلہ ہونے کی بات کئی گئی یعنی محلہ جانچ ادیکاری ہو تو اور بہتر ایسے معامل ہیں اب قانون لاغو ہوگا کیسے یہ بھی سمجھ لیجئے دراصل سمویدھان کے انسارہ اپرادک قانون کے اندر اور راجیوں دونوں کے انترگت آتے ہیں اور کئی راجی اس میں اپنے مطابق سنشودھن بھی کرتے رہتے ہیں فیلال پشم بنگال کی ویدھان سبھا نے اس قانون کو پارت کر لیا ہے اب یہ ویدیک راجبال کے پاس سے ہوتے ہوئے راشت پتی تک پہنچ گیا ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ راجبال کی منظوری کے بعد کیا راشت پتی اس ویدیک کو واقعی ہری جھنڈی دکھائیں گی سوال اس لیے بھی ہے یہ چونکہ دوہزار نیس میں اندر پردیش اور دوہزار بیس میں مہاراشت نے بھی ایسے قانون پارت کیے تھے جس میں بلاتکار کے معاملے میں سزا کو اور بڑھایا گیا تھا اور یہ دونوں قانون ابھی بھی راشت پتی کے پاس لمبت ہیں اگر پشم بنگال کے اس قانون کو راشت پتی سے انمتی مل جاتی ہے تو راجبے ہو رہے بلاتکار کے معاملوں پر یہ سنشودت قانون لاغو ہو جائے گا لیکن اس قانون پر جانکاروں کی بھی اپنی اپنی رائے ہیں ان کی اپنے اپنے ویچار ہیں کچھ کہتے ہیں کہ قانون کو سمجھنے والے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ قانون جلد بازی میں لائے گیا پشم بنگال کے مطلب تو کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویوہارک نہیں کچھ پریکٹیکل باتیں اس میں ہیں نہیں وہ کیسے ہیں یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اور کیا دکتیں آ سکتیں یہ بھی سمجھ لیجئے وششک یہ بھی کہتے ہیں کہ موت کی سزا نیوارے کرنا غیر قانونی ہے ساتھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1983 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ موت کی سزا درلپ سے درلپتم معاملوں میں ہی دی جاتی ہے اور اسیہ نیوارے نہیں کیا جا سکتا یعنی ریئر آف ریئرسٹ معاملوں میں سزا دی جاتی ہے اب حالانکہ اس پر سیاست بھی ہوئی جو پشم بنگال کے راجپال ہیں انہوں نے کئی سوال اٹھائے تھے ممتہ سرکار پر اور حالانکہ ان کی طرف سے جو بل تھا اسے آگے بڑھا دیا گیا ویدیہ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے راجپال کے پاس راشت پتی کے پاس بھیج دیا گیا ہے انتظار راشت پتی کی منظوری کا ہے لیکن راشت پتی کے پاس پہلے سے قائبل انتظار کر رہے ہیں ان کی سگنیچر کیا ہے یا ان کی پرمیشن کا اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کھامیاں آ جائیں یا کچھ اور بریئر آ جائیں تو ہو سکتا ہے یہ بل بھی لٹک جائے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن جو شروعات میں بات ہو رہی تھی کیا واقعی دس دن میں فاسی ملے گی یا مل پائے گی اس پورے قانون میں یہ سمجھنے کی واقعی بہت ضرورت ہے جو دعوی کیے جا رہے تھے دراصل ممتہ سرکار کے دوارہ یا بنگال سرکار کے دوارہ وہ ضرور سمجھ لیجئے جو کچھ پرابدھان ہے جو ایک پرابدھان جس کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ 21 دن میں جانچ پوری کرنی ہوگی پولس کو ریپ کیس کی 21 دن میں جانچ پوری کرنی ہوگی اب سمجھ لیجئے دس دن میں فاسی پھر آپ کو ملے گی کیسے جب پولس 21 دن میں جانچ پوری کریں گی یہ ایک جو بڑا پرابدھان جس کا ہم ذکر کر رہے تھے چارشیٹ داخل ہونے کے بعد فاسٹ ٹریک کورٹ میں 30 دن میں یعنیت پیڑند معاملوں کا نپٹارہ ہو 21 دن یعنی 21 دن میں پولس جانچ پوری کرے گی پھر 30 دن کے اندر یعنیت پیڑند معاملے کا نپٹارہ فاسٹ ٹریک کورٹ میں ہوگا یعنی کہ 51 دن تو یہیں ہوگا ہے آپ سمجھ لیجئے 51 دن اب یہیں ہوگا ہے پھر یہ دس دن کی جو فاسی والا معاملہ ہے یہ کیسے یہ یعنی کہ اس کے پیچھے پولٹیکل موٹو ہو سکتا ہے اب بات آتی ہے چلے مان لیجئے کہ فاسٹ ٹریک کورٹ نے بھی فاسی کی سزا سنا دی تو جو دوشی ہے وہ کیا ہائی کورٹ نہیں جائے گا ہائی کورٹ میں کب تک یہ معاملہ چلتا ہے یہ بھی وچارہ دین ہے یہ بھی سمجھئے کہ آپ کئی بار معاملے سالوں چلتے ہیں ہائی کورٹ نے بھی مان لیا کہ فاسی کی سزا دوشی کو سنا دی اب جو دوشی ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے اس کے پاس وکلک ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس جائے گا سپریم کورٹ میں بھی معاملہ کتنا چلتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سپریم کورٹ نے بھی مان لیجئے کہ فاسی کی سزا دوشی کو پھر سنا دی اب اس کے بعد اس کے بعد معاملہ آتا ہے راشت پتی کے پاس دیا یا چکا کا اور اسی درجنوں دیا یا چکایں راشت پتی کے پاس پہنچتی ہیں تو آپ سمجھئے کہ واقعی یہ دس دن والی جو پاتھ لگاتا کہی جا رہے تھی پولٹیکل وے میں کہی جا رہے تھی یا پولٹیکل لاب لینے کے مد نظر بھی یہ ہو سکتا ہے کیا واقعی سمبھو تھا بہت مشکلہ سمبھو ہے یہ پرابدھان بتا رہے ہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں سیاسی مد نظر یہ آپ کچھ بھی کہتے ہیں لیکن ایسا سمبھو ہے نہیں دوسرا جو بات ہے ریئر آف ریئرسٹ معاملے میں ہی فاسی دینے کی بات جو سپریم کورٹ نے کہی تو ایک بریئر وہاں بھی لگتا نظر آتا ہے تو یہ تمام پرابدھان اور یہ پوری پروسس کو آپ سمجھیں گے تو یہ ایمپوسیبل اسمبھو ہے کسی بھی ریپ کے یا مد کے دوشی کو دس دن میں فاسی موسیقی